اسلام علیکم دوستو آج سے میں اڈاب فوٹو شاپ اس کی ٹریننگ کا ایک سٹارٹ کرنے لگا ہوں اور یہ جو میں ورزن یوز کرنے لگا ہوں یہ ہے ٹوینٹی ٹوینٹی سب سے پہلے ہم اس کو کریں گے ڈبل کلک پہلے آج اس کا تھوڑا سا یوزر انٹرفیس اس کے بارے میں بتاؤں گا پھر آگے مزید ٹولز کے بارے میں بگنر پھر ایڈوانس لیول تک بتاؤں گا جب بھی آپ فوٹو شاپ اوپن کریں گے تو سب سے پہلے آپ کے پاس اس قسم کی ونڈو اوپن ہوگی اور ونڈو اوپن ہونے کے بعد آپ کے پاس دو اپشن ہیں ایک ہے کریئٹ نیو اور ایک ہے اوپن اوپن سے مراد یہ ہے کہ آپ اپنی کوئی ایمیج اوپن کر سکتے ہیں اور کریئٹ نیو سے مراد ہے کہ اگر آپ نے کوئی بنانا ہے کوئی بزنس کارڈ بنانا ہے کوئی پروشر بنانا ہے تو اس کو کر سکتے ہیں ہر میں یہاں پہ ابھی اوپن ہی کرنے لگا ہوں کریئٹ میں اگر جائیں گے تو کریئٹ کے میں یہ آپ سے پوچھے گا بھئی کہ آپ کا جو سائز ہے وہ کیا ہے میں پہلے اپنے آپ کو تھوڑا سا غائب کر دوں تاکہ آپ کو فل سکرین نظر آئے تو یہ آپ کے پاس ہے کہ جب کریئٹ نیو کریں گے تو آپ کے پاس یہ دیکھئے پہلے کچھ اور آرہا ہوگا یعنی ہو سکتا ہے کہ میں نے تو سیٹنگ اس کی شاید چینج کی ہوئی ہے تو اس میں اگر یہ دیکھیں یہ ویٹھ اور ہائٹ یعنی یہ فائف اور سیون اگر ہم یہاں پہ کریئٹ کرتے ہیں یعنی یہ فائف سیون کا ایمیٹ بنے گا اس ٹائپ کا اور اگر ہم اس کو ویلیو چینج کر دیں ہم اس کو کر دیں ہم یہاں پہ اس کو دس کر دیں اور اس کو ہم کر دیں آٹھ تو تب بھی ہم اس ٹائپ کا ایک سائز بنا سکتے ہیں اور ریزولوشن آپ نے یہاں پہ رکھنی ہے تین سو ہو سکتا ہے پہلے آپ کی سائز سیونٹی ٹو لیکن بہتر یہ ہے کہ آپ تین سو رکھ لیں آر جی بی گری سکیل یا سی ایم وائی کے آپ نے یہاں پہ رکھنا ہے آر جی بی آر جی بی ہوتا ہے ریڈ گرین اور بلو اور ایٹ بیٹ سولہ بیٹ تھائٹی ٹو بیٹ تھائٹی ٹو بیٹ پہ کر لیں اور یہ پوچھ رہا ہے جی پکسلز میں چاہیے یا ان چیز میں چاہیے تو ہمیں پکسلز اور ان چیز اس میں رکھ لیں اور یہاں پر آپ کے پاس جو آپشن اس میں پکسلز بھی ہے اگر پکسلز کریں تو یہ سات سو بیس بائی پانچ سو چھتر آپ کو یہ چاہیے ان چیز میں چاہیے تو یعنی جیسے ہم اے فور کا سائز بناتے ہیں اور یہاں پہ کچھ آپ کو مل بھی جائیں گے جو اس کے پریزنٹس ہوتے ہیں جیسے یہ جی ڈیفالٹ ہے یہ سنٹی میٹر میں بھی دکھا رہا ہے میں اس کو اگر کرتا ہوں پکسلز میں تو پہلے میں اس کو یہاں پہ کرتا ہوں اچھا یہاں پہ یہ سنٹی میٹر میں دکھا رہا ہے یہ ہے جی سولہ بائی بارہ یہ ہے جی تین بائی دو یہ انچز میں دکھا رہا ہے اب یہ لینڈسکیپ دکھا رہا ہے چھے بائی چار اور اسی طرح یہ فائیو سیون پھر یہ لینڈسکیپ یہ پارٹریٹ اور یہ کیا جو ہوتا ہے چھوڑیں اس کو پھر باقی جو یہ پرنٹ کے لحاظ سے یہ دیکھیں یہ جیسے لیٹر سائز ہوتا ہے لیگل سائز ہوتا ہے جساں اے فور تو آپ کو سب کو پتا ہوگا اگر اس طرح کی کچھ شیٹ آپ بنانا چاہتے ہیں تو وہ بھی بنا سکتے ہیں تو پھر یہ اس کے مزید آگے پھر یہ ویب کی کچھ ٹیمپلیٹس ہیں اور یہ موبائل فون کے متعلق ہے کہ آپ کو کسی موبائل فون کے لیے کوئی بنانا ہے تو ہر اس کو چھوڑیں پہ زیادہ پہ چلے ہم فلالی ہاں پہ ہم یہ کرتے ہیں ہم یہاں سے کوئی ایک سلیکٹ کر لیتے ہیں یہ اے فور اے فور سائز پہ سلیکٹ کرتے ہیں تو یہ بھی ملی میٹرز میں آ رہا ہے تو اس کو ہم انچز میں بھی کر سکتے ہیں انچز میں کیا ہے تو یہ اے فور کا سائز ہے یہ آٹھ اشاریہ دو سوٹھاٹھ اور یار اشاریہ چھے سوٹرانوے ریزولوشن یہاں پہ سیونٹو ہوگی شاید لیکن ہے کہ اس کو کر دیں آپ تری انڈرٹ کر لیں اور باقی ایٹ بیٹی رہنے دیں اس کو کوئی اتنا مسئلہ نہیں ہے اور یہ آسپیکٹ ریشیو اس کو سکوئر پکسل میں کرنا ہے اس کو بھی آپ یہ رہنے دیں کیونکہ یہ آپ جب گرافک ڈیزائننگ میں آئیں گے جب آپ گرافک ڈیزائننگ کریں گے تو تب اس کی ٹائم آپ کو ضرورت پڑے گی ابھی فیلال میں ان چیزوں کو نہیں چھوڑتا میں یہاں سے سیمپل ایک کریئٹ کرتا ہوں تو یہ دیکھ سکتے ہیں جی اے فور کا ایک ہمارے پاس سائز کریئٹ ہو چکا ہے اور آج میرا چونکہ مقصد یہ تھا کہ صرف اور صرف اس کا بتانا ٹولز کے متعلق آس کا تھوڑا یوزر انٹرفیس وہ سیکھنا ہے ہم نے تو اس میں یہاں پر آپ کے پاس کچھ ٹولز ہیں یہاں پر میں اس کو تھوڑا سا زوم کر دوں یہاں جی موو ٹول ہے یہ والا یہاں جی مارکی ٹول لسو ٹول یہ ہے اس کا کوک سیلیکشن یہ اس کا کراپ ٹول پھر اسی طرح کے مزید ہم چلتے جائیں گے یہاں پر اگر آپ اوپر دیکھیں تو آپ کے سامنے اس طرح کا دو ایرو بنے ہوں گے دو ایرو پہ آپ جب کلک کریں گے تو آپ کو یہ ٹول اس طریقے کے ساتھ نظر آئیں گے یعنی آپ کا جو انٹرفیس ہے وہ اس ٹائپ کا ہو جائے گا اور بائی ڈیفالٹ آپ کا اسی طریقے کے ساتھ ہوتا ہے اور اس میں یہ آپ کو بھی پتا چل جائے گا کہ جس بھی ٹول پہ آپ کلک کریں گے تو یہ آپ کو اس کا تھوڑا سا ڈیمو بھی دکھا دے گا جیسے اب یہ لاسو ٹول ہے تو یہ لاسو ٹول کراپنگ کے لئے استعمال ہوتا ہے یعنی کسی سے کو کٹ کرنے کے لئے اسی طریقے کے ساتھ یہ کراپ ٹول ہے کراپ سے ہم سائز بڑا بنا سکتے ہیں پھر یہ ہے جس کا کویک سیلیکشن ٹول یہ مجھے بڑا اچھا لگا ہے ٹول یہاں پہ اگر آپ کلک کریں گے تو آپ کے پاس کچھ بس کے مزید جو آپشن ہے وہ بھی آپ کو شو ہو جائیں گے اور ادھر کلک کریں گے تو ادھر کلک کرنے کے بعد آپ کے پاس جو اس کا انٹرفیس ہے وہ ذرا زیادہ واضح اور بڑا ہو جائے گا تو آج کے لئے اتنی کافی ہے پھر اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوتی ہے